میں بھی چاہتا ہوں دنیا میں اچھی زندگی مل جائے منلے کے بعد اچھی زندگی مل جائے تو وہ نیک عمال میں ہے پھر فرمایات انسان نیک عمل کرے گا اس کا دوسرا درجہ یہ دوں گا کہ رزق کی تنگی دور کر دوں گا گناہ مطا دوں گا اور سب سے بڑی بات ہے نزول من غفور الرحیم اس رب کی ممان نوازی ملے گا ہم جیسے گنگار مہمان بن کے جائیں گے اللہ ہمارا میز بان ہوگا اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی اور پھر فرمایا کہ نیک عمال کرنے سے بہمی محبت ہوگی اجمارے دل محبت سے خالی ہے اور سب سے بڑا علمیہ یہی ہے آپ اپنے محبت نہیں ہے مبدت نہیں ہے جوڑ نہیں ہے پیار نہیں ہے حسد ہے کینہ ہے عداوت ہے دشمنی ہے لڑائیاں ہیں جھگریں ہیں دوریاں ہیں عدافتیں ہیں تو یہ نیک عمل کریں گے تو انشاءاللہ دل محبت پیدا ہوگی مبدت پیدا ہوگی اور یہ عمال کیسے آئیں گے آج نماز چھوڑ جا مجھے کے فکر نہیں ہے میرے بچے نماز نہیں پڑی میں نہیں جا کر پوچھوں گا بچوں کے بارے نہ پڑی نہیں پوچھوں گا نہیں پوچھوں گا کیوں مجھے نماز کی قدر کی قیمت کی قدر نہیں ہے نماز کتنی قدر ہے اس کی عصمت ہے کتنی قیمتی ہے ہنجی اسلام پہ رکون ہے بنیادی چیز ہے نہیں پوچھوں گا تو یہ کیسے آئے گا یہ دین کے محول میں جائیں گے بار بار سنیں گے بار بار کہیں گے ہنجی فضیل مسیل سنیں گے تو پھر اس کی قدر آئے گی پھر مجھے نیند نہیں آئے گی چین نہیں آئے گا پھر میں پوچھوں گا گھر جا کر اپنی سکر کروں گا اس لئے یہی دھون ہے یہی نگن ہے یہی شوق ہے کہ دیس طرح الحمدللہ ہم اللہ کے حاضر میں ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تو کوئی میرا بھائیو ہے نا وہ نماز سے خالی نہ رہے اس کا عامہ جانا نماز سے مسے تعلق بن جائے کوئی شخص نماز سے خالی نہ رہے اور آپ تو معلوم ہیں کہ اللہ پاک نے عرش کے اپنے آخر نبی کو بلا کر یہ پیغام اور یہ توفہ دیا ہے نہیں اور اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے اس توفیق کے قدر کریں اور قیامت کے دن سب سے پہلے حساب نماز کو ہو یہ ایسی آئے گا جللہ کے رفتے میں نکنیں گے اور پہلے اس کو پہنیں گے سنیں گے انشاءاللہ پھر قدر قیمت آئے گی وقت لگے گا جہان لگے گا مال لگے گا انشاءاللہ یہ ایک ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں ساتھیوں سے ایک لگن بنا لیں دھن بنا لیں ایک وظیفہ ایک رویش بنا لیں کہ نماز کی دعویت اور کچھ نہ دعویت دے بس نماز کی دعویت ساتھی ملے دکان دار ملے دھر والی ملے کوئی ملے اپنا کوئی ساتھی نمازی بے نماز نہ ہو کتنے کارے ہیں ماشاءاللہ سارے مسلمان نے کلمہ پڑھتے ہیں آپ نے نبی پاکر ملے مانتے ہیں لیکن کتنے لوگ نماز پڑھائیں کتنے لوگ نماز پڑھائیں لیکن یہ ہماری دھن ہونے چاہیے فکر ہونے چاہیے دعاوں کے اطمام کے ساتھ یہ خصوصی ملاقات بھی ہو خطوصی کہا جائے اور میرے کہنے سے ایک نمازی بن جائے نا یہ انشاءاللہ میرا بھی ارادہ ہے وہاں بھی ارادہ فرما لیں انشاءاللہ یہ مساجد کے حوالے سے دروسے قرآن ہوتے ہیں ہاں جی درس عدیس ہوتا ہے یہ ہفتوار ہماری کلاس ہوتی ہے ہاں جی اور یہ گشت ہے سروزی کا تقریب تقریب بن جائے تو ہر ساتھ سے اس میں شرکت فرمایا کریں یہ نہیں کہا میں نے یہ کہا بھئی چھوڑ چھاڑ کے یہاں آ جائیں نہیں وہ بھی کرنا ہے دیکھو نا اللہ پاک نے خود واسف آئی ہے ربنا آتینا فی دنیا دنیا یہ کہ دنیا کو چھوڑ جانا ہے ربنا آتینا فی دنیا حسنتم وفی الاخرت حسنتم لیکو بندہ آتا نا مسجد میں اور غضو کرتا ہے تو غضو کرنے میں کیا پڑھتا ہے اللہم مغفلی زمبی ووسعی شیداری بیٹا مسجد میں آئے غضو کر رہا ہے نماز کے لئے لیکن دعا کسی لئے کر رہا ہے گھر کی کر رہا ہے یہ گھر کو چھوڑنا نہیں ہے بھر بچوں کو چھوڑنا نہیں ہے لیکن یوں بھی منہمک نہیں ہو جانا کہ خدا کو چھوڑ دیں خدا کے رسول کو چھوڑ دیں مسجد چھوڑ دیں لیکن غضو کر رہا ہے اللہم مغفلی زمبی ووسعی لی شیداری و بارک لی شیداری اللہ میرے گھر میں مجھے بسط نصیب فرما اور میرے رہز رہزت میں روزی میں کیا کر دیں برکت لا دیں یہ دنیا چھوڑنے نہیں ہے لیکن دنیا کو یوں نہ چمٹ جائیں کہ مسجد چھوٹ جائیں مماز چھوٹ جائیں پھر وبال بن جائیں گے اس لئے ہر سب سے کوشش کرنے گا انشاءاللہ انشاءاللہ سپس سوڑی